بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ کو آسان طریقے سے الاسٹک لگانا سکھات رہی ہوں جو کہ ٹروزر کیپری پینٹ کٹنگ کسی بھی آپ خلوار وغیرہ میں لگا سکتے ہیں بہت ہیزی آئی آپ کو میں اس کا لگانے کا طریقہ بتاتی ہوں جتنا ہم نے اوپر سے اس کو پول کرنا ہے الاسٹک کے حساب سے کریں گے ٹو انچ لاسٹک ہے تو میں ٹو انڈ فائیو انچ نشان لگا رہی ہوں کیونکہ ہاپ انچ ہوتا ہے آگے فولڈ کریں گے الاسٹک آپ اپنی ویسٹ کے حساب سے لیجئے گا تھرٹی انچ لے رہے ہوں تقریباً جب اس کو فولڈ کریں گے پیفٹین انچ ہوگی جو ہاپ ہاپ انچ ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر کر کے اس کو ہم سلائی لگا لیں گے اور پکا کر لیں گے تاکہ یہ یہاں سے کھولے نہ الاسٹک چوڑی ہوگی جتنی تو اتنا اچھا اس کا اوپر سے فنچنگ ہوگی اس کو میں نے ٹائٹ کر لیا ہے اب لگانا سٹارٹ کرتے ہیں الاسٹک ہم رکھیں گے اس کے اوپر جتنا ہم نے نشان لگایا ہے ادھر سے ہم پولڈ کر لیں گے اور ہاپ فنچ تقریباً اندر کریں گے اور اتنا دھیان رکھنا ہے کہ سلائی الاسٹک کے اوپر نہیں آنی چاہیے تھوڑا سا کپڑا ایکسٹرا ہونا چاہیے جس کے اوپر سلائی آئے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ الاسٹک پیچھے ہے اور سلائی آگے آگے لگ رہی ہے الاسٹک کے اوپر اگر سلائی آئے گی تو وہ سین ہی لگے گا یہ آپ نے خاص دہاں رکھنا ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے بہت ایزی سے یہ ہو جاتا ہے اوپر ہم نے نشان لگایا ہوئے اس لیے ایک جیسا فولڈ ہوگا چھوٹا بڑا نہیں آئے گا اس لیے نشان لگانا پہلے سب سے ضروری ہے جس نے پہلے نہیں لگائی وہ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی اس میں مشکل نہیں لگے گا جب الاسٹک کم رہ جائے تو پیچھے سے جدر ہم نے سلائی لگا لی ہے تو سارا کپڑا کھینچ کے پیچھے کو کر لیں گے اور نیکس آگے پھر اس کو سیدھا کر کے سلائی لگائیں گے اسی طرح ساری ہم سلائی لگا لیتے ہیں ایسے فنگر کی مزد سے دیکھتے جانے ہیں کہ الاسٹک نیچے نہیں آنی چاہیے ساتھ ساتھ فولڈ کرتے جائیں اور نشان لگاتے جائیں بہت ایسی ہے اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے کچھ لوگ تو پہلے اس کو فولڈ کر کے بعد میں الاسٹک ڈالتے ہیں باٹھئے مجھے زیادہ ایسی لگتے ہیں اس لئے میں آپ کے ساتھ یہ والا طریقہ شیئر کر رہی ہوں کپڑے کھینچ لیں گے پھر آگے سے اسی طرح ہم اگین سلائی لگاتے جائیں گے یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کی سلائی نکال لیتے ہیں اور اس کو ایک دفعہ سیدھا کر لیں گے اتنا سیدھا کریں گے کہ سار یہ برابر کپڑا جو ہے ایک یاس آج ہے یہ دیکھ لیں کہیں زیادہ کم نہ ہو اب ہم اس کے اوپر ایک ڈبل سلائی لگائیں گے آپ چاہیں تو اوپر والی سائٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں باٹھ اس کے درمیان میں لگاؤں گی یہ زیادہ اچھا ہے اس کی پنچنگ آئیں گی درمیان سے تھوڑا سا نیچے کر کے نیچے والی سلائی ہے اس سے ایک پاؤں چھوڑ کے مشین کا اسے اوپر ہم لگا رہے ہیں کپڑے کو ایسے کھینچ کے پیچھے سے لگائیں گے ویڈیو پسندہ ہے ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا کومنٹ کر کے بتانا ویڈیو کیسے لگی یہ کمپلیٹ اس کی فائنل لکھ ہے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا حیار رکھیں گا اللہ حافظ شکریہ شکریہ شکریہ